اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں قدو گوش کی تو چلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ہاف کے جی قدو لینے ہیں ان کو اچھے سے چھیل لینا ہے اور اس طرح سے کیوبز کی صورت میں کٹ کر لینا ہے اور میں ایک پین لے رہی ہوں اس کے اندر میں اس کو ڈالوں گی اور ان کو بوائل کروں گی جی تو ویورز قدو کو ہم نے چھیل کر کاٹ لیا ہے کیوبز میں اور اب ہم اس کے اندر تھری گلاس وارٹر کا ایڈ کریں گے اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھری گلاس وارٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور ساتھ میں ہم اپنے گوشت کو گلانے کی گوشت کو پکانے کی تیاری کریں گے اس کے لیے ہمیں ون کے جی بیف یا مٹنٹو گوشت چاہیے یہ میں فریز کیا ہوا نکال رہی ہوں اس کو ہم تھوڑا سا ملٹ ہونے دیں گے اور پھر اس کو واش کر کے ہم اسے پریشر ککر میں ڈالیں گے جی ویورز پریشر ککر میں ہم نے میٹ ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اندر درمیانی عدد کے دو کٹے ہوئے پیاز ایڈ کر رہے ہیں ڈیٹ شمچ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں گارلک جنجر کا پیسٹ ساتھ ہی اس کے اندر جائیں گے دو ادد ٹیماتر کٹے ہوئے درمیانے سائز کے دو گلاس پانی کے ڈال رہی ہوں اس میں ساتھ ہی اس کے اندر ہم دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد اپنے مسالہ جاتے ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں سالٹ جائے گا ون ٹیبل سپون گرم مسالہ جائے گا ہاف ٹی سپون اس میں حلدی پاورڈر جائے گا ون ٹیبل سپون ریڈ چلی مرچ پاورڈر جائے گا اور کٹی ہوئی سرخ مرچ آدھا چمچ جائے گا اس میں دھنیا پاورڈر جائے گا آدھا چمچ ساتھ میں ہم قدو دیکھ لیں گے جو کہ بوائل ہو رہے ہیں قدو بوائل کرنے کے بعد ہم اپنے گوش کی طرف جائیں گے جو کہ تقریباً گل چکا ہے ہم اس کو بھون لیں گے گوش کی اچھی سے بھونائی کر لینی ہے کہ آئل سپرٹ ہو جائے میٹ پیس اچھے سے گل جائے تو ہم اپنے بوائل کیے ہوئے قدو اس میں ایڈ کریں گے ان کو بھونیں گے ہلکے ہاتھ سے ہلاتے جائیں گے یہ سالنٹ اور گریوی والا بنے گا اس کے اندر ہم دو گلاس پانی کے ڈالیں گے ویورز یہ بہت مزیدار بہت ٹیسٹی سالنٹ بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے اور سب سے خاص بات یہ کہ یہ ہمارے پیاریاں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ سالنٹ ہے جی تو ہم اس کو دم لگا دیں گے تقریباً دس منٹ کے دم کے بعد ہمارا سالنٹ بلکل تیار ہے اس کی اب ہم گارنش کریں گے ویورز آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گے بہت ہی یمی بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اس کے اندر گارنش اس کی کروں گے میں ہافٹی سپونس کے اندر جائے گا کسوری میتھی کا ہافٹی سپونس میں گرم مسالہ کٹی ہوئی چار سبز مرچیں اور کٹا ہوا سبز دھنیا جائے گا اور اس کی میں گارنش کر دوں گی جی تو ویورز یہ اب بلکل کھانے کے لیے ریڈی ہیں اب میں سے اپنی سرونگ پلیٹ میں نکال رہی ہوں جی ویورز آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا سٹری بلاسٹ اللہ حافظ ٹیک کیا با بائی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریس ریپی کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ